موسیقی ہائی ایم رباب حاشم این یو واشنگ جانو جانور پاکستان کے ساحلی علاقے موسم سرما میں نکل مکانی کر کے آنے والے پرندوں کے لیے خاصی کشش رکھتے ہیں پرندوں کا یہ خوبصورت نظارہ نہایت یہ دلکش ہوتا ہے کراچی میں سینسپٹ کا علاقہ ایک خوبصورت برڈ وچرز پارڈائس ہے یہاں ہر سال احمر اور اسما برڈ وچنگ کرنے آتے ہیں برڈ وچنگ برڈ وچنگ یعنی جنگلی پرندوں کا ان کے قدرتی ماحول میں مشاہدہ کرنا یہ ایک ایسی ایکٹیوٹی ہے جس میں پرندوں کو آزاد موحول میں نقل و حرکت کرتے ہوئے خوراک کی تلاش میں مشغول اور آزاد فضاؤں میں پرواز سے لطفندوز ہوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے یہ مشغلہ ویسٹرن اور یورپین ورڈ میں تو بہت عام ہے البتہ پاکستان میں بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں اور اس شوق سے وابستہ لوگوں کی تعداد بہت کم ہے برڈ وچنگ محض ایک شوق ہی نہیں بلکہ ایک ایسی فیلڈ ایکٹیوٹی ہے جس سے انوارمنٹل ریسرچ اور وائل لائف کنزربیشن جیسے اہم کاموں میں مدد ملتی ہے اس وقت ہم کراچی کے ساہری علاقے سینٹسپٹ پر واقع وسیع اور عریز منگرو فورس کے قریب موجود ہیں یہ علاقہ محلیاتی ادبار سے لوکل اور مائگریٹری برڈز دونوں کے لیے بہت اہم اور پرکشش پناہ گاہ ہے سینٹسپٹ ایک لوجیکلی ایک بہت اہم ایریا ہے یہاں پہ بہت سے ایکو سسٹم قریب قریب پائے جاتے ہیں کراچی کے نزیق اتنا خوبصورت علاقہ کوئی اور اتنے تھوڑے فاصلے پہ نہیں ہیں ایک طرف سمندر ہے دوسری طرف منگروز ہیں اور یہ سمندر کے جو بیچ ہے یہاں پہ یہ دنیا میں چند اہم جو بیچز ہیں وہ ان میں اس کا شمار ہوتا ہے کیونکہ ہر سال تقریباً سو سے زیادہ مختلف طرح کے پرندے وہ آتے ہیں اور ان کی تعداد پچاس ہزار سے زیادہ تک چلی جاتی ہے پچھلے چار پانچ سال سے ہم اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں ایک سو آٹھ مختلف سپیسیز جو کہ میگریٹری اور یہاں کے جو لوکل سپیسیز ہیں وہ یہاں پہ پائی جاتی ہیں ساحلی علاقوں میں پائی جانے والے پرندوں میں زیادہ تعداد ان پرندوں کی ہوتی ہے جو نیم گہرے پانی میں پنجوں پر کھڑے ہو کر اپنی چونچ کو پانی کی تہہ میں ڈال کر خوراک حاصل کرتے ہیں اس خاص انداز میں فیڈنگ کرنے والے پرندوں کو ویڈرز کہا جاتا ہے عام طور پر جو پرندے اس علاقے میں سارا سال دیکھے جا سکتے ہیں ان میں فلائمنگوز، گری ہیرنز، ریف ہیرنز، ایگرٹس، اسٹلٹس، گلز، ترنز، لیپ ونگز اور پلوورز وغیرہ شامل ہیں جبکہ ونٹر سیزن میں یہاں مختلف مائگریٹری برڈز بھی بہت بڑی تعداد میں آتی ہیں جن میں کرلیو، ویمبرلز، گارڈویٹس، سینڈ پائپرز، ریڈ شینکز، گرین شینکز، اسٹنٹس اور ڈنلنز وغیرہ شامل ہوتے ہیں وہ دیکھو اس طرف بہت سارے گلز پانی میں فلوٹ کر رہے ہیں اور ٹرنز اوپر سے ڈائیو لگا لگا کے مشلیاں پکڑ رہے ہیں ان کے ساتھ بہت سارے لیٹل گریپس بھی ٹیرتے میں نظر آ رہے ہیں گرلز کی جتنی بھی گروپس اور اسپیشیز ہیں وہ سارے سکیمنجرز کہلاتے ہیں اور یہ ہمارے سی کے ہمارے کوسٹل جو انوارمنٹ ہے اس کو وہ کلین کر رہے ہوتے ہیں وہی قسم کی نیچرل کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ مریوی مچنیاں ہو مریوی دوسرے کسٹیشینزوں وہ ان کو وہاں سے کیچ کر رہے ہوتے ہیں اور کلین کر رہے ہوتے ہیں اس انوارمنٹ کو تو سی کے اندر پانی کے اندر بھی اگر مریوی مچنیاں ہو تو نہیں تو وہ گل سڑ جاتی ہیں تو ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کلین کر رہے ہوتے ہیں انوارمنٹ کو اسی کو یہ دیکھو سامنے سیگل اڑتا وہ آ رہا ہے واہو دیکھا اس نے کیسے ڈائیو لگا کے مشلی پکلی اوہ یہ تو ڈراؤپ ہو گئی کسی برڈ وچنگ سائٹ پر پرندوں کی آمد و رفت کے اوقاد اور راستوں سے واقفیت بہت اہمیت رکھتی ہے برڈ وچنگ کے لیے سب سے بہتر وقت صبح صادق سے بارہ بجے تک کا ہوتا ہے جب بے شمار پرندے اپنی اپنی جائے پناہ سے باہر نکل کر خوراک کی تلاش میں مشغول ہوتے ہیں برڈ وچنگ کے دوران خاموش رہنا یا نہائی دھیمی آواز میں بات کرنا اولین شرط ہے اس کے علاوہ کیموفلیج لباس پہننا اور کسی ہائیڈ آؤٹ میں اچھی طرح چھپ کر بیٹنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ پرندوں کے سننے دیکھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت انسانوں کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے اگر انہیں اپنے ارد گرد انسانی موجودگی کا احساس ہو جائے تو وہ فوراً اس جگہ سے کوچھ کر جاتے ہیں اصل میں جو شور برڈ ہوتی ہیں ان کا جو فیڈنگ کا طریقہ ہے وہ ٹائٹ سائیکل پر ہے وہ بوز کے لیے اس ٹائم فیڈنگ کرتے ہیں جب ٹائیڈ لو ہو رہی ہو تو جیسے ٹائیڈ لو ہو رہی ہوتی ہے تو اس دوران جو ہے وہ ویڈر جس میں کسٹیشنیانز جائنی لیڈز ہوتے ہیں جو کیچر کے اندر جو چوٹے چوٹے کیلے مکوڑے ہوتے ہیں وہ اس ٹائم مٹ سے ایکسپوز ہوتے ہیں پرندوں کے بارے میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت سفر کی حالت میں گزارتے ہیں موسمی تبدیلی غزائی کمی اور قدرتی آفات پرندوں کی نقل مکانی کا سبب بنتے ہیں نقل مکانی کا یہ سفر طویل مسافتوں اور کئی کئی مہینوں پر محیط ہوتا ہے پرندوں کی سب سے بڑی نقل مکانی موسم سرمہ کی آمد پر عمل میں آتی ہے جب کتب شمالی کے بیشتر سرد ترین علاقے خصوصاً روس اور سائیبیریا شدید برفباری کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں یوں ان علاقوں میں موجود کروڑوں پرندوں کا موسمی اثرات سے محفوظ رہنا اور خوراک کا حصول تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے ایسے میں وہاں بسنے والے پرندے گرم خطوں کی جانب آرزی طور پر نقل مکانی کر جاتے ہیں آرزی ہجرتوں کے اس قدرتی عمل کو ونٹر مایگریشن کہا جاتا ہے ہجرتوں کا یہ سفر یوں تو کئی فلائی ویس پر پھیلا ہوا ہوتا ہے لیکن ان راستوں میں سے فلائی وی نمبر فورڈ جو کہ سائیبیریا، قذاقستان، افغانستان اور پاکستان سے ہوتا ہوا بھارت تک جاتا ہے موسمی اور محلیاتی اعتبار سے پرندوں کے لیے سب سے زیادہ موضوع ہیں اس گزرگاہ کو انڈس فلائی وی یا گرین روڈ بھی کہا جاتا ہے یہ فضائی راستہ پاکستان میں کو ہمالیا کی بلند و بالا چوٹیوں پر سے داخل ہو کر دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ساحلی علاقوں تک جاتا ہے ہجرت کرنے والے پرندوں کی بہت بڑی تعداد اسی گزرگاہ سے پرواز کرتے ہوئے وادیے سندھ کی آبگاہوں اور ساحلی علاقوں تک پہنچتی ہے سوبے سندھ میں مائیگریٹری برڈز کی آمد کا سلسلہ ماہ ستمبر سے شروع ہو جاتا ہے اور عموماً دسمبر تک جاری رہتا ہے اور عموماً فروری کے اختتام تک واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں اس وقت فلامنگ گوز کا ایک فلاک ہمارے بلکل سامنے سے فلائی کرتا ہوا جا رہا ہے یہ کافی دیر سے یہاں رومنگ کر رہے ہیں they must be searching for a suitable feeding spot فلامنگ گوز فیڈنگ سے پہلے جگہ کا اچھی طرح سے جائزہ لیتے ہیں پھر کسی جگہ پر اترتے ہیں اس وقت ہمارے سامنے بے شمار فلامنگ گوز اتر چکے ہیں اور دیکھو کتنے خوبصورت انداز میں سٹاکنگ کر رہے ہیں فلامنگ گوز کا قد پائپ پیٹ تک ہوتا ہے ان کی جلد سرخ یا گلابی رنگ کی ہوتی ہے جس کی وجہ ان کی خوراک ہے don't go away, we'll be right back فلامنگ گوز جو ہے ہمارے پاس یہ بھی مائگرٹی اسپیشی ہے جو ہمارے پاس آتی ہیں ان کی جو بریڈنگ سائٹس ہیں وہ رنہ کچ جو پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو ایک دلدلی لاتا ہے اسی ایریا میں یہ بریڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے پاکستان کے جو ایسٹوریز ہیں جو جہاں پر مینگوز سائٹ ہے مختلف پورے پاکست میں اپ ٹو جیونی تک یہ وہاں پایا جاتے ہیں یہ فلٹر فیڈرز کہلاتے ہیں اور چھوٹے جو پلنک ٹون سے یہ ان کی خوراک ہے ایک تو ان کی بیہیوئر بڑی خوبطوت ہوتی ہے کہ جب یہ فیڈ کر رہے ہیں وہ تو ایک لائن میں یعنی جس طرح آپ جو لگتا ہے کہ جیسے ایک سولجرز کا گروپ ہو کہ وہ ایک ساتھ فیڈ کر رہے ہیں اور ایک ساتھ جو ہے وہ جیسے وہ گردن ایک دیچے کرتا ہے تو وہ سارے لائن ہی ایک ساتھ فالو کرتے ہیں اس کو میں نے بھی تمام کو کاؤنٹس کیا یہ تقریباً 370 کے قریب ہیں چند سال پہلے میں نے یہاں پہ جانے دھائی ہزار سے بھی زیادہ فرامنگوز دیکھے تھے اس جگہ جو پرندے آتے ہیں اس میں سب سے زیادہ تازہ فرامنگوز کی ہی ہوتی ہے ویٹ لینڈ سینٹر یہ آج سے تقریباً پانچ سال پہلے ہم نے بنایا تھا اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ لوگوں میں ایک شعور پیدا کیا جائے ماحول کے حوالے سے اور خاص طور پر ویٹ لینڈ کے حوالے سے کہ ہماری جتنی آبی مقامات ہیں جس میں سمندر اور دریاء اور اس سے جو منسلک جو آبی گزرگائے ہیں اور ان سے لوگوں کو بتایا جائے کہ ان کے کیا ایشوز ہیں ان کی کیا افادیت ہے پاکستان میں کہاں کام پہ ہیں یہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہو جہاں نے ہم نے یہ بنایا تو اس کے بعد ہم نے مختلف یہاں بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ کارپیٹ گورنمنٹ کے ادارے ان کے ساتھ ہم نے ایکٹیوٹیز کی اور ہمارا بنیادی مقصد جو ہے وہ منگروف کے حوالے سے یہاں پہ جو برڈ آتے ہیں ان کے حوالے سے اور جو ٹرٹلز ہیں ان کے حوالے سے لوگوں کو بتانا ہے اس سلسلے میں ہم جو مختلف برڈ واشنگ پروگرام کرتے ہیں لوگوں کو پہلے بتاتے ہیں کہ برڈ کی ایڈنٹیفکیشن کیسے ہوتی ہے پھر ان کو لے جا کے دکھاتے ہیں پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے برڈ واشنگ کے پروگرام جو ہے وہ ارکنائز کرتے ہیں برڈ واشنگ سے صحیح معنیوں میں لطف اندوز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کم از کم ایک عدد اچھی بائنکلر ہو عام حالات میں سیون بائی تھرٹی فائیو لینس کی دوربین برڈ واشنگ کے لیے دہائیت موضوع ہوتی ہے لیکن انتہائی فاصلے پر موجود پرندوں کو دیکھنے اور پہچاننے کے لیے زیادہ طاقتور بائنکلر یا سپارٹنگ سکوپ کی ضرورت ہوتی ہے مختلف اقسام کے پرندوں کی پہچاند کے لیے برڈ آئیڈنٹیفکیشن گائیڈ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے پاکستان میں پائے جانے والے پرندوں کے بارے میں سب سے موضوع کتاب تی جے روبرٹس کی دی برڈ آف پاکستان ہے اس کارٹریچ شیل کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ علاقہ بھی پرندوں کے شکاریوں سے محفوظ نہیں ہے یہاں اکسا صبح کے وقت گن شارٹ کی آواز آتی ہے اور اس کے بعد پرندے یہاں سے روڑ کے چلے جاتے ہیں جو سینٹسپٹ کا ایریا ہے اس کی کوئی ایس سچ ابھی کسی قسم کی اس کا پروٹیکشن سٹیٹس نہیں ہے اور یہ کوئی پروٹیکٹڈ کٹیگری میں کہیں پہ بھی نہیں آتا یہاں اسی لئے لوگ شکار بھی کرتے ہیں لائسنس لے کر آتے ہیں اور شکار کیا جاتا ہے ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کم از کم جو ہے ڈیکلیر کیا جائے اس علاقے کو ایز نیچر ریزر تاکہ لوگ مینگرووز کو دیکھ سکیں کہ مینگرووز کس طرح کے ہوتے ہیں برڈز کو دیکھ سکیں کہ برڈز کس طرح کے ہوتے ہیں یہاں پہ جو ٹرٹلز آتے ہیں ان کو پروٹیکشن کا جو ہے وہ سٹیٹس ملے حال بتا یہ کہ کچھ برڈز ایسے ہیں جیسے کچھ انڈینجر سپیسیز ہیں جن کا شکار قانونی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے تو وہ ان کے شکار کی پروٹیکشن جو ہے وہ تو ہے وہ کہیں پہ بھی ہوں وہ برڈز ہیں ان کی اجازت نہیں ہے جیسے کچھ انڈینجر سپیسیز ہیں لیکن یہ علاقہ ابھی تک جو سینچپٹ کا ہے اس میں کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں ہے اس کو پروٹیکٹڈ ہونا چاہیے کسی بھی فارم میں چاہے وہ سینچری کی فارم میں ہو یا ہم نے پروپوز کیا ہے نیچر ریزرف کا کیونکہ یہ جو دو تین مختلف ادارے ہیں جن کی ملکیت ہے یہ زمین تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی پروٹیکشن کا سٹیٹس اس کو ہو تاکہ شکار اگر ہو کٹنگ جو منگروز کی ہے اس کو روکا جا سکے انکروچمنٹس جو لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں بہت سارے ایریا ہیں جس پہ خاص طور پر جو واتر چینلز ہیں ان کے اوپر انکروچمنٹس ہیں وہ ختم ہو سکے پھر یہ ہرٹس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہرٹس جو ہیں وہ جو کانونی طور پر جتنی اجازت ہے اس سے زیادہ لوگ بناتے ہیں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسا ایکشن ہمیں تو ابھی تک نظر نہیں آیا لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو نہیں روکا گیا تو یہ ایک مزید بڑے گا اور جو ٹرڈل کی حیبیٹیٹ ہے وہ شرنگ ہو گی ارے وہ دیکھو سامنے فلائمینگ گوز نے اڑنا شروع کر دیا واو یہ تو بلکل ہماری طرف آ رہے ہیں اب موو نہیں کرنا اگر انہوں نے ہمیں سپورٹ کر لیا تو واپس پلٹ جائیں گے بہن کرو ان کی ونگ بیٹ سے لگ رہا ہے اب ان کا قریب اترنے کا کوئی ارادہ نہیں بھی فیڈنگ کر کے واپس روسٹنگ ایریہ کی طرف جا رہے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں جو ہوتے ہیں یہ باپس مینگ رو فورسٹ میں رہے ہیں جہاں ہی جا کے ٹھنے نیسٹ میں آرام کریں گے پورا دن اس میں ہم نے تین فلکس دیکھیں فلیمنگو پہ ٹوٹل یہ 370 تھے پرندے نقل مکانی کرتے ہوئے وقت کا تائین سورج کشش ستاروں کی چمک ہوا کا رخ کسی زمینی نشانی یا منزل کے قریب پہنچ کر سونگ کر بھی اندازہ لگا لیتے ہیں یہاں لے لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بریک دیکھتے رہیے جانو جانور سب سے بڑا ایشو جو اس وقت برڈز کو وہ ہے وہ ہمارے جو اگریکلچر ویسٹ اور جو انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ ہمارے ویٹ لینڈز میں جا رہا ہے میرے خواہل میں پاکستان بھر میں جتنے بھی قسم کی پولوشن پائی جاتی ہے وہ کراچی میں سب سے زیادہ وہی پائی جاتی ہے کیونکہ انڈسٹریل پولوشن یہاں پہ ہے سیوریج کے حوالے سے یہاں وہ ہے انڈسٹری ہر طرح کی یہاں پہ ہے ٹیکسٹائل بھی ہے لیدر بھی ہے تو ہر طرح کے پولوٹنٹس ہیں وہ تو آ رہے ہیں پانی کے ساتھ آ رہے ہیں وہ الٹی بیٹری ہائی بیٹیک تو بھی وہ ڈیگریٹ کر رہے ہیں وہ برڈز کے لیے کیونکہ ہم نے مختلف جگہوں پہ سٹیڈی کی ہیں اور اس میں دیکھا ہے کہ برڈز کی جو ٹیشوز ہیں یا ان کے جو ایگز ہیں اس میں ریزیڈیوز نظر آتے ہیں ان کے مختلف پولوٹنٹس کے کسی نہ کسی حد تک یہ ایک رومہ مشروع ہوا کہ مائگریٹی بارز کے وجہ سے یہاں پر برڈز فلو کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کچھ اس طرح کے سٹیٹیمنٹس بھی آ گئے اصل میں ہوا یہ کہ کچھ کنٹریز میں چائنہ، تھائی لینڈ مختلف ملکوں میں جو فارمنگ کرتے ہیں تو وہ فارمنگ اس طرح ملٹیپل فارمنگ کرتے ہیں یعنی کہ ایک جو پر پورک فارمنگ ہے اس کے ساتھ پر چک فارمنگ فارم ہے پھر فش فارم ہے ڈکس فارم ہے مختلف پھر ایک کی جو ویسٹ ہوتے ہیں وہ دوسرے کو کھلاتے ہیں دوسرے کا اس طرح کرتے ہیں وہ فش فارم تک ہوتی تو وہ جو انہوں نے یہ اس طرح کی پریکٹیسز کی تو اس میں یہ ہوا کہ ایک خطرنا صورت میں ایک نئی قسم کی وائرس نمودار ہوئی ہم کو مائگریٹی بارز سے خطرہ نہیں بلکہ مائگریٹی بارز کو اس وقت لوگوں سے خطرہ ہے پاکستان میں باقی دنیا کی طرح باقاعدہ برڈ واشنگ کلبز یا اسوسییشنز تو نہیں البتہ انٹرنیٹ پر اس سبجیکٹ پر کچھ کام ہو رہا ہے برڈ واشنگ کلب آف پاکستان ایک ایسا ہی سائبر کلب ہے جس پر تمام میمبرز ای میل کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں اور اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی جو نیچرل پروسیسز ہیں جو قدرتی جو بھی عوامل ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ ہی کرتے ہیں اگر برڈ کی جو مائگریشن ہے جیسے اگر ہم اس کو ہی لے لیں کہ یہ برڈ کی جو مائگریشن سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری جو نیوٹینٹس ہیں ان کے ٹرانسور ہوتا ہے مطلب ہے جو برڈ آتے ہیں وہاں سے کسی بھی جگہ سے سائیبیریا سے وہ یہاں پہ آکے کچھ چیزوں پہ فیٹ کرتے ہیں یہ یہاں سے جو وہاں کی کچھ نیوٹینٹس اور کچھ یہاں کے نیوٹینٹس وہ ایک قسم کا جو ایک ایکسچینج آف آپ سمجھ لیں کہ نیوٹینٹس بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ علاقوں میں ایسی سٹیڈیز ہوئی ہیں کہ جب برڈ کی پاپولیشن جو ہے وہ انسیکٹس جس وقت آتے ہیں فصل کے اوپر ان کے ساتھ بڑا لنکٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ برڈس انسیکٹس کو کنٹول میں رکھتے ہیں جس کی وجہ سے جو کراپ کی پروڈیکشن ہے وہ بہتر رہتی ہے اگر برڈس نہ آئیں تو وہ جو انسیکٹس ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی جس کی وجہ سے جو کراپس ہیں اس کے اوپر نقصان ہوگا یا پھر پیسٹی سائیڈز لوگ زیادہ اپلائی کریں گے پیسٹی سائیڈز کی اپلیکیشن سے جو وہ ماحول ہے اس کے اپنا ایک اس کے اوپر ایمپیکٹ جو ہے وہ ہوگا سارے جو لنکس ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر اس کو ڈیولپ کیا ہوا ہے اور کہیں پہ بھی اگر بیچ میں بریک آتی ہے تو اس کا نقصان ہے وہ ہیمن بیم کوئی ہوتا ہے ہم سمجھتے نہیں ہیں وہ ایک علیہ دا چیز ہے کراچی شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی یہاں کے ویٹ لانڈز کو شدت سے نقصان پہنچا رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں کے مائیگریٹری برڈز کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اگر آپ کو برڈ واشنگ کا شوق ہے تو WWF کی ویب سائٹ www.park.org کو وزٹ کریں ہمیں آپ کے رائے اور مشوروں کا انتظار رہے گا ہمارا ایمیل ایڈریس ہے جانو جانور ایجیو روٹ ٹی وی اور خط لکھنے کے لئے ہمارا پتہ ہے پھر فلور پرنٹنگ ہاؤز آئی اے چندرگر روڈ کراچی پاکستان انتل ایکس بھی خدا حافظ موسیقی